اسلام علیکم پرندو کا حازمے کا نظام یا سانس کا یا نظام اخراج کسی انفیکشن یعنی وبائی یا متدی امراض میں مبتلا ہو جائے اور بطور علاج آپ کسی انٹی بائیٹک دوا کا انتحاب کرنا چاہیں تو ان مقاصد کے حصول کے لیے جب بھی ایمارکسیسلن اور کولیسٹن کا استعمال کیا گیا ہے تو بہت اچھے نتائج برامت ہوتے ہیں جو کہ آپ کو سپیکٹراماکسی یا کسی اور نام سے بھی دستیاب ہو سکتی ہے لیکن اندر موجود انٹی بائیٹکس ایمارکسیسلن اور کولیسٹن ہی ہونی چاہیے مرگیوں کے لیے صاف تازہ پانی اگر دو لیٹر استعمال کرنا ہے تو اس میں یہ میڈیسن ایک گرام مکس کریں گے یعنی ایک دو کی ریشو ہوگی روزانہ آٹھ گھنٹو کے لیے اور لگاتار پانچ دنوں کے لیے آپ کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ایک ہی مرتبہ آٹھ گھنٹو کے لیے پانی نہ بھریں بلکہ چار چار گھنٹو کے لیے دو مرتبہ پانی بھر لیں تاکہ پانی کا درجہ حرارت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنے کی وجہ سے نہ تو دوا کی اثر پذیری یعنی افادیت کم ہو اور نہ ہی پرندے پانی کم پیئیں یہ بڑے پمانے پر کام کرنے والی انٹی بائیٹک ہے جس میں ایمارکسیسلن اور کولیسٹن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایسا مرکب بناتی ہیں جو گرام مصبت اور گرام منفی بیکٹیریے کے حلاف اچھی طرح کام کرتی ہے آرڈر کے لیے قریبی ویٹ سٹور یا علاقائی ویٹنری آفیسر سے رابطہ کریں استعمال سے پہلے آپ نے لازمی طور پر ایکسپائری ڈیٹ دیکھ لینی ہے اور مطلوبہ مقدار لینے کے بعد ڈھکن اچھی طرح سے بند کرنا ہے کبھی بھی ڈیریکٹ سرج کی روشنی میں آپ نے اس طرح کی کوئی بھی دعا نہیں رکھنی ہے آپ کے پاس گریلوپو مانے پر چند چکنز ہیں تو اس کے لیے میں نے دیگر ویڈیوز میں جو آپ کو آسان علاج موالجہ بتایا ہوا ہے اس کو فالو کیجئے گا اگر آپ کمرشل فارمنگ کر رہے ہیں تو ایک ہی مرتبہ اس طرح کی آپ کوئی ایک پیکنگ خرید کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو پانچ سو ہزار دو ہزار پانچ زار اتنی تعداد میں چکنز کے لیے این ممکن ہے کہ اس کی ڈوز کے مطابق پورا فلاک نکل جائے جب جب اس کی ضرورت پڑی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ